بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الہر ٹاپنی اوز انڈرا سپیس چینل میں حوش آمدید ہمارے ملک پاکستان کا فیورٹ اور ہمارے پھروں کا بادشاہ آم جس کا سیزن ہے بہت مزے کے میٹھے میٹھے آم کی آج ہم بنائیں گے آئس کرین تو سب سے پہلے یہاں پر میں آم کے چل کے اتار لوں گے آم کا چلکہ اتارنے کے بعد میں ایک پریٹ میں اس کے کیوبز بنا لوں گی کیوبز بناتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی سے میں نے مینگو آم کو کٹ لگایا اسی طرح آپ کیوبز بنا کے مہمالوں کے آدھے بھی پیش کر سکتے ہیں جس میں میں آپ کو آم کاٹنے کی کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں دوسری طرف ایک طرف تو میں نے درمیانی سائز کی اس کے کیوبز بنا لیے اور دوسری طرف دوسری پریٹ میں میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا کے کیوبز بنا رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سائز کی کیوبز بنا رہی ہوں اور یہ ہمارے بڑے سائز کی مینگو کیوبز ہیں تو یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ بیٹر سے آئس کریم کو بیٹ نہیں کریں گے میرے پاس بیٹر نہیں تو یہاں میں جوسر میں جوس بنانے ملے جوسر میں میں اس کو بنا ہوں گی یہاں کریم کا ایک پیکٹ ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں میں نے اولپرز کا لیا اس کو ساتھ ساتھ ہم مشین کو آن کر کے جب کو آن کر کے کریم میں نے ڈال کے اس کو بیٹ کریں اس طرح ہمارے کریم کے ببلز آ رہے ہیں اور جب کریم کے اندر ببلز آنا شروع ہو جائیں اس کو بیٹ کرتے ہوئے جوسر میں تو کنڈینسڈ ملک جیسا کہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کنڈینسڈ ملک کریم کے ببل آنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تقریباً آدھا کپ کنڈینسڈ ملک شامل کر کے ساتھ ساتھ اس کو ہم بیٹ کرتے جائیں گے جوسر کو میں نے آن کر دیا ہوئا ہے کریم کے اندر ہی کنڈینسڈ ملک دیکھیں کتنی ہوپسورتی سے بیٹ ہو رہا ہے میرے پیار پیار ریویورز جیسا کی کریم کو میں نے بیٹ کیا تب ہی میں نے دکھایا کہ اس طرح اس کے ببل آنے شروع ہوئے اور کنڈینسڈ ملک شامل کرنے کے بعد بھی ہم نے اتنی دیر اس کو بیٹ کرنا ہے کہ اس کے ببل آنے شروع ہو جائیں اس کے بعد ہم مہنگو شامل کر دیں گے جو میں نے بڑے بڑے کیوبز بیٹ کرنے کے بعد شامل کر دیں گے اس میں ہمارا مین کام بیٹنگ کا ہے پہلے کریم کو ببل آنا بیٹ کرتے ہوئے ببل آنا مسٹ ہے ضروری ہے اس کے ساتھ کنڈینسڈ ملک اور اس کے بعد مہنگو جب ہم شامل کریں گے آم شامل کرنے کے بعد اس طرح اس میں بھی ببل آنا بہت ہی ہماری آئس کریم کی پرفیکٹ بننے کی نشان نہیں ہے یہاں پر اس کی خوبصورتی کے لیے چھٹکی بھر یالو فوڈ کلر ہم شامل کریں گے یہاں پر بھی مین ہمارا پوائنٹ اہم بات یہ ہے کہ اچھی طرح بیٹ ہونا ضروری ہے میرے پاس آئس کریم کا مٹیریل زیادہ ہو گیا تو میں نے جگ میں سے تھوڑا سا مٹیریل یا لیدہ بول میں نکال لیا تا کہ میں اسے اچھی طرح بیٹ کر سکھوں تو اب ہم اسے مکمل اچھی طرح بیٹ کیا ہوا ہمارا مٹیریل بول میں میں شامل کر دیا ہے اور باقی جو میں نے بیٹ کرنے سے پہلے نکال جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روٹیریل کو بیٹ کریں گے تا کہ اچھی طرح بیٹ ہو جائے یہ ہی اچھی اور مزے دار آئس کرنے کو ایک نشانی ہے اور اہم بات ہے یہ پر اس ٹائم پہ میں تھوڑے سی کیوبز کو شامل کر دوں جو ہم نے چھوڑے چھوٹے چاپ بنائے تھے آم کے وہ شامل کیے ہیں تو یہاں پر مکمل ہمارا آئس کریم کا میٹیریل اچھی طرح بیٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فوم کی طرح بیٹ کرنے کے بعد ہماری آئس کریم اس طرح کی ہو چکی کترہ کترہ کر کے گیرے تو یہ اس کی اہم نشانی ہے اہم بات ہے کہ ہماری آئس کریم مکمل اچھی طرح تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر بکیا جو ہمارے مینگو کیوب سے وہ بھی منہ شامل کر دی اس کے بعد ہم ایک بٹر پیپر سی اس کو کور کر کر دیں گے تاکہ اس کو فریز کرتے ہوئے اس میں برف کی کریسٹل ڈراب نہ بن جائے تو ہم اچھی طرح بٹر پیپر کو اس کے اوپر فٹ کر کے اس کی کی بند کر کے 14 سے پندرہ گھنٹے ہم اس کو فریز ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو جی ویورز اب ہم 15 گھنٹے بعد دوبارہ ملیں گے یہاں پر ہو چکے ہیں ہمارے مکمل 14 سے 15 گھنٹے تو ہم بٹر پیپر کو ریموو کر دیں گے اور مزے دار آئس کریم کے مزے اٹھائیں گے کھائیں گے لطف اندوز ہوں گے گے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مزگ دار آئس کریم مینگو کے سیزن میں آم کے سیزن میں بہت کم حرچے پر بہت آسانی بغیر بیٹر کے آپ بنا سکتے ہیں میرے بیٹے کو بھی آئس کریم بہت مزے کی لگی آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ